دوستو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنی تیزی سے آ رہا ہے پورے جوش کے ساتھ آ رہا ہے پانی ماشاء اللہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ یار آج دن ہے ہفتے کا اور ابھی ہم جا رہے ہیں انشاء اللہ ابھی یہ میرے جاند علی بھائی ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے تقریبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے بجے ابھی اور ماشاء اللہ بارش بھی ہو رہی ہے بہت ہی زبردست موسم ہے اور چلتے ہیں پہلے تو ہم ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم سیدھا جائیں گے انشاء اللہ اور آپ کو دکھائیں گے انشاء اللہ اس ٹائم کتنا پانی ہے کیسا موسم ہے سب کچھ آپ کو دکھائیں گے اپنا ناشتہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں انشاء اللہ مزا ہے گے بہت سمجھ نہیں آرے بھی ناشتہ کیا کریں گے علی بھائی کیا ہشتہ کر نہیں آرے گا اور ہر گئی ہے کہ کچھ کھائی لانے ہیں جیف جی موسم ہے میرا دل کا دل کا دل ہے علبابوری کچھ سے مہ لے گی سے ہے لبنی بری دون ہوئے تھا ہے اینجی کھالے نے تھو کھالا نہیں ہے چلے کھالا نہیں ہے چاور کھالا نہیں ہے اللبابوری کھانے ہوا ہوں اور دور جانا پین ہے دور جانا پڑھا ہے دور جانا پڑھا ہے گلیاں اندر یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ موسم بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے سوپا سوپا جانے کا ابھی ہم نے در رکھنا ہے ابھی امار ایک دوست ہے شانی اس کو بھی ساتھ لے کے جانا اس کا ویٹ کریں گے در وہ بھی آرہا اس کو لیتے ہیں ساتھ پر نکل گے ابھی دیکھتے ہیں کیا ناشتہ کریں گے ابھی سمجھ نہیں آرہی کیا کھائیں علی بھائی کا دل کر رہے یار ہے حلوہ پوری کھانے کا ابھی دیکھتے ہیں کیا کھائیں گے پر ابھی اس کا ویٹ کرتے ہیں سامنی سے آنا اس نے آجاتا بین شانا جی دوستو یہ آ چکا ہے میرا دوست شانی شانی پیٹرول اس کا لابی میں نے پیٹرول رکھ دیا ہے ابھی اس کو ساتھ لے کے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا شانی بھائی ناشتہ کرنا ہے آپ نے بھائی آپ کو گر سے نہیں ملی نہیں ہیں ڈجمنی dedicated یار بتاو اسانی بھائی شانی بھی کیا ناشتہ کرنے ہشن کھا پر عالما مجھ لے ڨا ہوتی گے ڨا ہوتی کیا یار بتاو پاچھو ڈیم دائی یار اچھالی چارے بھی اچھالی چالے ہو ہی چتے ہیں پسک ملتا ہوں چنے چاوال چانے چاوال مرحبہ مرکچنے پہ وہاں سے یہ کہہے ہیں کہ ہم نے چاول کھانی ہے چنے چاول چنے چاول کھانے کے بعد سیدھا ہم نکلیں گے ہیڈنالا کی طرف ناشتہ بھی ہم نے کر لیا اور ناشتہ اتنا خاص نہیں تھا ہم تو بہت اچھا سوچ کے آئے تھے کہ دوست نے بتایا تھا کہ بہت اچھا ہے ریسٹورنٹ ہے اور وہاں پہ جائیں آپ کو مزا ہے گا لیکن بلکل مزا نہیں ہے یہاں پہ ہم نے وہ کھائے ہیں انڈا چنے کھائے ہیں سات نان تھی سات لسی تھی لیکن اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا آپ سے شیئر کرنے کا دلی نہیں کیا اور جہاں پہ ہم نے پہلے جانا تھا وہ چاول کھانے مرحبہ والوں سے ان کے چاول اب ادھر تیار نہیں ہوئے تھے اس کے پھر ہمیں یہ کھانے پڑے نان چنے کھانے پڑے چلے جو نے سیب میں تھا وہ ہم نے کھا لیا جی دوستو بھی ہم آ چکے یہ رستے میں اس لالپور اور ایدھر اس سیڈ کو نا یہ ہمارے گون کا رسطہ جاتا ہے یہ سندوالہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایدھر انشاءاللہ کسی دن ہم آئیں گے اور آپ کو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے ویڈیو بنائیں گے در بھی یہ سیڈ پہ سامنے یہ کلونی ہے یہ دیکھیں یہ دھر ہمارا گون ہے اور کسی دن انشاءاللہ آئیں گے اور اس کے بھی آپ کو فول ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی یہاں سے ایڈمیرلہ جو ہے تقریباً چودہ کلومیٹر ہے یہاں سے ابھی چلتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں رب ہی ہم رستے میں جا رہے ہیں تو یہ روڈ کی کنڈیشن جو ہے نا کچھ ٹھیک نہیں ہے کافی ٹوٹا ہوا ہے اور پیچھے بھی جو ہے تقریباً وہ گھت بور سے لے کے اور مرادبور تک تقریباً جو رہا ہے جو رہا ہے توٹا ہو ایسا رہا 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 ہے اتنے زیادہ کڈے ہیں آپ دیکھ سکتے یہ بھی جو روڈ ہے یہ بھی تقریباً توٹا ہو ایسا رہا ہے بناہے ابھی یہ پچھے دن میں ہم انہوں نے بنایا تھا لیکن پتہ نہیں اب کیا آج ہے ابھی انہوں نے شاید بیٹ دوبارہ سے بنائیں گے اس کو یہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں یار زبردست بیدر ہے یار اس کا ماشاء اللہ اور یہ سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بہت ہی گندے سپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں یہ میری گاڑی بہت زیادہ نیچے لگتی ہے ابھی چلتی آگے دیکھتے آپ سے شیئر کریں گے یار پیچھے تھا روڈ کی کنڈیشن بہت زیادہ ہر آپ کی لیکن آگے ہیں تو روڈ دیکھیں یار ماشاء اللہ کارپیٹ روڈ ہے بہت ہی زبردست اور ماشاء اللہ ویدر دیکھیں آپ جار مزا آرہا ہے سبھو سبھو جا رہے ہیں اور بہت ہی مزا آرہا ہے ابھی چلتے ہیں یہاں سے تقریبا ہے ابھی ارمالہ بھی ہے آٹھ کلومیٹرہ بھی شاید آٹھ کلومیٹرہ وہ آگے ہیں اور ابھی چلتے ہیں وہاں جا کے آپ سے شیئر کریں گے دوستو بھی رسطہ تکریبن ہے پانچ کلومیٹر پانچے کلومیٹر ہوگا اور یہ رسطہ میں سین آتا ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یار ماشاء اللہ دونوں سائیڈوں پہ درخت لگیا ہے ایک سائیڈ پہ یہ نہر ہے اس سائیڈ پہ نا اور یہ دکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت رسطہ یارے مجھے بہت پسند ہے ماشاء اللہ سکون ملتا ہے یار یہاں آگے کتنی آپ گرینری نہیں دیکھے کتنی زیادہ ہے اور اس کے بعد ایک سائیڈ پہ نہر ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہ بہت ہی زبردست ہے جی الحمدللہ بھی ہم پہنچ گئے ہیں ایڈبرالہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دور بچوں کے لیے انہیں بنایا ہوئے ہیں جولے ہیں پارک بنایا چھوٹا ساتھ یہ ریسٹورنٹ ہے وہ اور وہ سامنے بھی ہمینٹروں نے لگیا ہے ایڈبرالہ کے میں مزید اور بنا آ رہے ہیں یہ چس کا شنواری چکن کرائی ان کا ریسٹورنٹ ہے یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ سائیڈ کو دکھاتا ہوں آپ کو ابھی میں گاڑی سے اتروں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی آیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ایڈبرالہ کی انٹریس ہے یہاں سے ابھی چلتے ہیں اندر اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ماشاء اللہ ویتر بھی بہت زیادہ زبردست ہے اور مزا بھی آ رہا صبح 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 کا ٹائم ہے ابھی تقریبہ آٹھ بجے ابھی چلتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاء اللہ یہ ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں ایڈبرالہ کے یہ بریج کے اوپر سے جائیں گے بھی اور آپ کو ادھر جا کے میں دوسرے بریج بھی دکھاؤں گا وہ برا بریج ہے جو یہ دیکھیں ماشاء اللہ دوستوں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنی تیزی سے آ رہا ہے پورے جوش کے ساتھ آ رہا ہے پانی ماشاء اللہ دیکھ رہی ہیں نظارے چیک کر رہی ہیں بہت زیادہ پانی آیا ہوگا ہے ابھی میں کافی تفہ آیا ہوں یہاں پہ لیکن میں نے فرس ٹائم اتنا پانی دیکھا یہاں پہ لیکن بہت زیادہ پانی آیا ہوگا ہے اور ایک اور چیز انہوں نے ٹول ٹیکس لگا دیا ہوئے اس نے بریج پہ مین بریج پہ ٹول ٹیکس لگایا ہے تیس روپے لیتے ہیں پہلے نہیں لیتے تھے ابھی پتہ نہیں کیوں نے سٹارٹ کیا ہوئے ابھی آپ کو دکھاتا ہوا آگے جا آگے یہ دیکھیں یہ جو سوڑا پانی ہے نا یہ اس سائٹ سے آ رہا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں اس سائٹ سے آ رہا ہے یہ سارا پانی اس سائٹ پہ سارا سموک ہو گیا ہے اس میں جیسے دوسری سائٹ نیزر نہیں آ رہی یہ آپ چک کر رہے ہیں اسے یار یہاں 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 آپ پانی کی سپیڈ چیک کریں کتنا تیز پانی یہ جا رہا ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے دوستو آپ نے جب بھی آنا ہے نا ایڈو بہلا میں یہاں سے آپ نے ایک سینز لازم کرنا پتنا ہے یہاں سے پکڑ جو نا آپ نے تکریپا نا آپ نے تیز سیکنڈ جو آ رہا آپ نے پانی کو دیکھنا سے اور سینزہ کرنا باستے لائیں ہاں آپ پانی کو دیکھنا ہے آپ پانی کو دیکھنا ہے آپ پانی کے ساتھ ہی جا رہے ہیں وہ بہت مزے کا سینزہ بہت مزہ تھا دوستو یہاں ہم دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں وہاں آجا آگے بھی آپ کو چیک کر رہتے ہیں انہوں نے بہت اچھا بنایا ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے چھوٹا سا زو بنایا ہوئے ہیں ساتھ ریسٹرنٹ بنایا ہوئے ہیں کافی زیادہ ابھی دیکھتے ہیں اس کا رسطہ دیکھتے ہیں میں کافی دیر پہلے آیا تھا اور ابھی دونوں نے ٹیکس بھی لگا دیا یہاں پہ کہ اگر آپ نے بریچ کو پر جانا ہے اور اس کا ٹول ٹیکس پہ کرنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے وہ پیچھے تھا رسطہ بھی واپس جاتے ہیں ہم یہاں سے ٹینل لیتے ہیں وہ پہلے ہم گلد رسطے میں جلے گے تھا بھی یہ نیچے جائیں گے نیچے کی طرف یہ رسطہ ہے اس کا نا دوسری سائٹ بھی جانے کا یہاں سے جائیں گے بھی اور سیدھا وہ سامنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ابھی ادھر گاڑی پارک کریں گے ہم پارک کرنے کے بعد ابھی سیدھا جائیں گے دریاں کی طرف جائیں گے یونکو میں ہمیں گے بھی یہاں سینٹر ہوں گے ہم نے گاڑی پارک کرنے ہیں پارک کرنے کے بعد سیدھا جائیں گے کیا پارکنگ لگانی ہے ٹھیک یہ سامنے پارکنگ ہے اور گاڑی کی پارکنگ کے فیس ہے 50 روپے 50 روپیس گاڑی پارک کرنے کے یہاں پہ بھی گاڑی پارک کرتے ہیں دوستو گاڑی پارک کرنے کے بعد ابھی آگے ہم یعنی کہ یہ پارک بنا چھوٹا سا یہ سیدھا آگے سیدھا جائیں گے اس کے آگے دریا ہے اور انٹری فیس بھی ہے یہاں پہ 50 روپے پر ہیٹ کی جو ہے نا 50 روپے انٹری فیس ہے اور گاڑی کی پارکنگ کے بھی 50 روپے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ ماشاہ لیے درمی میں جولے لگایا ہوئے ہیں بچوں کے لیے دوسرے بڑے جولے بھی لگیا میں یہ سیٹ پہ دیکھیں آپ یہ فارما اس بنا ہوا ہے سیٹ پہ یہ بھی بنا رہے ہیں اس کو بھی پہلے بھی بنایا ہوا تھے میں نے بھی میرے حال سے کوئی اس کو زیادہ اس کو بنائیں گے یہاں پہ چیزیں بنائیں گے اور بھی ریسٹورنٹ بھی رہا ہے اور بنائیں گے یہ سیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ یہ سب ریسٹورنٹ ہے در اس سیٹ پہ جولے لگیا ہوئے ہیں اور یہ سارے ریسٹورنٹ تو سامنے جو بلکل دریا ہے ابھی چلتے ہیں دریا کے پاس چلتے ہیں ابھی یہ آگے ہم دریا کے پاس آگے ہیں ابھی نیچے جاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں پانی کتنا زیادہ پانی ہے یہ فرس ٹائم میں نے اتنا پانی دیکھا ہے ہیڈ ملہ میں کافی دیر کے بعد آیا ہوں یہ دیکھیں یہ پتھر لگا رہے ہیں یہ پہلی نہیں تھی یہ بھی انہوں نے ابھی بنائی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بندے کام کر رہے ہیں ادھر مجھے میں نیچے نہیں جا رہا مجھے ڈڑھ لگ رہا ہے پانی بوز زیادہ ہے اور یہ وائر وغیرہ بھی پڑی ہے مجھے لگا یہ شب کنشارڈ نہ ہو اس کے میں نیچے نہیں جا رہا یہیں پہ کھڑا ہوں گا ابھی چلتے ہیں دوسری سیٹ پہ چلتے ہیں وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو بھی ہم آگے ہیں دوسری سیٹ کی طرف یہ اس سیٹ پہ بھی جولے بکرہ لگے ہیں بچوں کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو نیچے جا رہے ہیں اگر میں آج سے نا تکڑی بن ساملے کے ساتھ آٹھ سال پہلے نا اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا یہاں سے نامنے فش کھائی تھی فرائی فش یار اتنی ٹیسٹھی تھی بہت ہی مزا آیا تھا مجھے ابھی تک جہا تھا یار بہت ہی مزے کی تھی ابھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں دریاں یہ دیکھیں یہاں سے چیک کریں وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگا وہ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ بریج بنا ہوگا تھا شاید پہلے پرانا کافی یا پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھیں گے یہ در جولے بکرہ لگے ہیں میں بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اور یہ فروڈ چارٹ گول گپے بکرہ ان کی شاہب سے ابھی صبح صبح کا سائے میں ابھی لوگ نہیں ہے آج ہفتے کا دین اور کافی رش ہوگا ادھر دوستو اسی کے ساتھ ابھی ہم کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور بتانا کہ ہماری ویڈیو کیسی لگیا آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ کی شیئر کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب دوستوں کے ساتھیں گے